بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تین چیزیں ہیں آپ کو تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اتنا مکس نہیں کرنا کہ چینی اس کے اندر اچھے سے میلٹ ہو جائے گھل جائے آپ کو بس اس کو دانے داری رہنے دینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ہاتھ یا پاؤں میں یہاں پر چکے آپ کو ہینڈز کے اوپر کر کے دکھا رہی ہوں تو آپ نے ہاتھ کے اوپر اس سکرابر کو آپ نے کچھ اس طریقے سے لینا ہے چینی کی جگہ پہ آپ نمک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یا چینی کو پاودر بنا کے بھی یوز کر سکتے ہیں صرف یہ کہ اس میں ہلکے ہلکے دانے ہونے چاہیے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو اپنے ہینڈز کے اوپر سکرابنگ کرنی ہے سکراب اپنے کرنا ہے تقریباً پانچ منٹ تک آئی نو پانچ منٹ کا ٹائم تھوڑا زیادہ ہی ہے بٹ آپ کو ریزلٹس بہت اچھے ملیں گے اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے لیکن اتنا زیادہ ہاتھ سکتی سے نہیں چلانا کہ چینی کے دانے آپ کے ہاتھوں کو ریڈ کر دے ہاتھ آپ کا ہلکا ہونا چاہیے لیکن سکرابنگ آپ کی پانچ منٹ لازمی ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا چار سے پانچ منٹ کے آپ نے سکرابنگ دل لگا کے جان لگا کے کرنی ہے انگلیوں کی صفائی کیجئے اپنے جوڑوں کی صفائی کیجئے ہاتھوں کی نیلز کی اچھے طریقے سے صفائی ہو جائے گی کوکناٹ آئل کی وجہ سے یہ بالکل نرمو ملائم سوفٹ ہو جائیں گے یہاں پہ چونکہ میں نے جانا ہے کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا ہے تو اس لئے میں اپنے ہاتھوں کی صفائی کرنے والی تھی آج دیکھیں ہینڈز کافی ڈال لگ رہے ہیں کافی ٹائم سے میں نے یہاں پہ ہینڈز کے اوپر کچھ بھی ایسا خاص اپلائی نہیں کیا جس لیفٹ ہینڈ پہ آپ کو کر کے دکھاتی رہی ہوں تو آج مجھے دونوں ہاتھوں کی اپنے کو نیٹ کرنا ہے صاف کرنا ہے تیاری کرنا ہے تو اس تیاری میں میں نے سوچا کہ آپ کو شامل کر لیتی ہوں تاکہ آپ لوگ جو اکثر کہتے ہیں آپ ہی جانیں اپنے والا فارمولا بتائیں نا تو آج جو خود یوز کرتی ہوں وہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ سکربنگ اچھے سے ہو گئی اب آپ کو سٹیپ ٹو میں چلنا ہے اور اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے ایک بلیچ کریم چاہئے بلیچ یہاں پہ میں پارلے بلیچ کریم استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو پیچ لے لیجئے یا آپ کو جو بھی سوٹ کرتی ہو آپ وہ لے لیجئے ٹھیک ہو گیا 3D بھی آپ لے سکتے ہیں اب پہلا انگریڈینٹ ہے ہمارا کوئی بھی ٹیلکم پاودر جو پاودر بچوں کو خوشبو کے لئے لگاتے ہیں ان کے چہرے پر بھی لگاتے ہیں اگر ریگولرلی یہی پاودر بچوں کی چہرے پر بھی لگایا جائے تو وہ گھورے ہو جاتے ہیں یہاں پہ آدھا چمچ ٹالکم پاودر دوسرے نمبر پہ بلیچ کریم کا ایکٹیویٹر یعنی کہ پاودر سارا ایڈ کر دینا ہے تیسرے نمبر پہ اس میں ہم نے آدھا چمچ ملانا ہے روز وارٹر یعنی کہ گلاب کا ارک گلاب کا ارک آپ کو آدھا چمچ ملانا ہے جس سے صرف یہ پاودر اور ایکٹیویٹر دونوں اچھے سے مکس ہو جائیں گھڑا سا ہمارا پیسٹ بن جائے زیادہ پتلہ آپ کو نہیں کرنا آدھا چمچ یا ایک تیس پون آپ اس میں ملا سکتے ہیں تو انہوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کر لینے کے بعد اس کے بعد جو ہمارے پاس پڑی ہوگی ہماری بلیچ کریم میں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں بھٹا اس کو تھوڑا سا آپ نے اچھے سے میلٹ کرنا ہے تاکہ ایکٹیویٹر کے دانے اس میں اچھے طریقے سے گھل جائیں میلٹ ہو جائیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم اس میں لاسٹ میں ایڈ کر دیں گے اپنی بلیچ کریم اب یہاں سیکنڈ سٹیپ میں بلیچ کریم کے ساتھ ہم نے صرف اور صرف یوز کیا ٹیلکم پاودر اور ہم نے روز وارٹر ایڈ کیا آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی اور آپ خود بھی دیکھیں گے کہ ٹیلکم پاودر سے کیا حیرت انگیز ریزارٹس آپ کو ملیں گے اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا اسی ویڈیو میں آپ کو میں دکھاؤں گی یہ زبردستہ سپرائز اور ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے آپ کی ایک گاڑی سی زبردستی بلیچ کریم ریڈی ہو جائے گی اس میں بلکل بھی کوئی دانہ نہیں ہونا چاہیے ایکٹیویٹر کا اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہینڈ کے اوپر اس کو اچھے طریقے سے اپلائی کر لینا ہے اپلائی آپ نے اس کی ایک ٹھیک لیئر کرنی ہے یعنی کہ ایک گاڑی سی تے ایک گاڑی سی تے اپنے ہاتھوں کے اوپر اپلائی کر لینا ہے اگر پاؤں کے اوپر بھی کر رہے ہیں تو سیم پروسس یہاں میرے بازو کو دیکھ لیجئے میں آج آپ کو سب شو کر رہی ہوں کیونکہ ریزارٹ مجھے آپ کو دکھانا اور بلکل ملائی کے جیسے آپ کے ہینڈز ہو جائیں گے یقین جانے کہ واقعی آپ کا خود آپ کے ہینڈز چومنے کو دل کرے گا اور اگر آپ پاؤں پہ کریں گی تو آپ اپنے پاؤں بھی چوم لیں گی اتنے خوبصورت انشاءاللہ ہو جائیں گے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے یہ بھی ایک فارمولا ہے جو تین سٹیپس میں میں یوز کرتی ہوں اور آپ لوگ پوچھتے ہیں ایک سر آپی جانی وہی سیکرٹ بتائیے کہ آپ کس طریقے سے ہاتھوں کو اتنی جلدی گورا کر رہی ہیں اچھے طریقے سے اپلائی کیا میں نے رائٹ بازو پہ اپلائی نہیں کیا ڈیفرنس دکھانے کے لیے تیس منٹ چھوڑ دیں گے تیس منٹ کے بعد ہمیں ایک دفعہ بھی اس کو بیٹ نہیں کرنا جیسے لگایا تھا ایسے ہی لگی رہ گی اور ریزلٹ مجھے بہت اچھے طریقے سے واضح ہو رہا ہے یہاں دیکھ لیں پھر ایک بار سے کہ لیفٹ بازو کے اوپر بھی اپلائی ہے اور بلیچ کہیں سے بھی خراب نہیں ہوئی بلکل پاودر پاودر وائٹ ہو گئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سادہ پانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو واش کر دینا واش کرنے کے بعد کا ریزلٹ پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کے بعد ہم لاسٹ سٹیپ کی طرح چلیں گے یہ رہا میرا لیفٹ بازو اور جہاں تک میں نے اپلائی کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے بال وہاں سے آپ کے وائٹ ہو جائیں گے گولڈن ہو جائیں گے یعنی کہ یہ بھی اس سے پروو ہو گیا کہ اگر آپ اس میں ٹیلکم پاودر ملائیں گے تو آپ کے بال گولڈن ہو گے اور یہاں رائٹ ہینڈ پہ آپ ویزیبل ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں یہ پاودر کی وجہ سے ہے جو اتنی زیادہ وائٹننگ آئی گیا اگر ٹیلکم پاودر میں بہت ساری چیزیں ملائی جاتی ہیں لیٹ اور رائٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے بہت زیادہ ڈیفرنس ہے ہینڈز میرے دونوں ہی فیار ہیں بٹ رائٹ بازو نہیں یہاں آپ میرا رائٹ ہینڈ ایک بار پھر سے دیکھ سکتے ہیں اور اب چلیں گے لاسٹ سٹیپ میں ایک چمچ آپ کو چاہیے گرام فلور یعنی کہ بیسن اور اس کے بعد فریش ملک کریم دودھ کی بالائی یعنی کہ ملائی ایک چمچ آپ کو فریش ملک کریم ایڈ کرنی ہے بلکل فریش دودھ جب آپ لیں گے اس کو بوائل کرنے کے بعد کریم آئے گی وہ ایڈ کریں گے اب دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے کوئی تیسری چیز اس میں ایڈ نہیں کرنی یہ دو ہی چیزوں کا زبردستہ فارمولہ ہے اچھے طریقے سے جب تک میں اس کو مکس کر رہی ہوں آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی نئی آنے والی تمام ویڈیو کے نوٹفکیشن مل سکیں اور آپ میری رزانہ ویڈیو دیکھ سکتے اس کی ٹھیکنس چیک کر لیجئے اب آپ کو اس سے اپنے ہاتھوں کے اوپر اپلائی کرنا ہے اس کی ایک گاڑی سی طے اپنے اپلائی کرنی ہے اگر آپ کو یہ زیادہ ٹھیک لگے تو آپ اس میں تھوڑی سی مل کریم اور آئیڈ کریے گا پہلے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اسے ایسے ہی لگا لوں بٹ یہاں پہ تھوڑی سی مل کریم اور آئیڈ کر لیتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلیچ کے بعد جو تھوڑے بہت ہینڈز ڈرائی ہو جاتے ہیں وہ بھی اس سے کور ہو جائیں گے اس کو آئیلی سکین والے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہر طرح کی سکین والے استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بلیچ کریم کے فارمولے کو جن کے چہرے پر ایکنی وغیرہ کا پرابلم ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہاں ان سکین کے اوپر ٹیلکم پورڈر ملانے کی وجہ سے وائٹننگ بھی بہت آئے گی اور پلس ان کی پیمپلس کو بھی کسی قسم کی پرابلم یعنی کہ سوری یعنی کہ ان کی سکین کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی ایکنی ہونے کے باوجود آپ کی سکین جلے گی نہیں اور آپ کو اپلائی کرتے وقت لگے گا کہ کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی چیز آپ اپلائی کر رہے ہیں تو چلیں یہ جو ہم نے گرام فلور اور بلائی کی دونوں چیزوں کو مکس کر کے ایک پیک ٹیار کیا تھا اس کو اپنے دونوں ہاتھ کے اوپر اپلائی کر لینا ہے اپلائی کرنے کے بعد میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کو اس کو چھوڑنا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پندرہ سے بیس منٹ یہ آپ کے ہاتھوں پر لگا رہے گا اگر آپ اپنے پاؤں کے اوپر اپلائی کر رہی ہیں تو بھی آپ کو پندرہ سے بیس منٹ لگا رہنے دینا ہے یہاں پہ میں اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑوں گی پندرہ منٹ کے بعد یہ ڈرائی ہو چکا ہے لیکن اتنا ڈرائی نہیں کہ یہ آپ کے ہاتھوں پر چپک جائی ہے میں آپ کو اتار کے دکھاتی ہوں بلکل یہ آئلی ہے میرے ہینڈ کے اوپر بلکل بلائی کا جو آئل ہے چکنائی ہے وہ آ چکی ہے اور یہ دیکھیں جیسی اوپر وائٹ کلر کی بلائی اپلائی کی ہے ویسے ہی میں نے اس کو واش کر لیا اور ملائی کے جیسے ہی میرا ہینڈ نکل آئے تو یہاں پہ اب میں آپ کو ہر طرح سے ریزرٹ دکھانے والی ہوں ٹرسٹ می ہنڈرڈ پرسنٹ جو ریزرٹ ہے آپ کے سامنے ہے اب تھوڑا سا اور تیاری کر لیتے ہیں کوئی بھی اچھا نیل پینٹ لے لیجئے اچھا کلر جو آپ کو سوٹ کرتا ہو جو آپ کو پیارا لگتا ہو آپ کے ہینڈز کے اوپر یا پاؤں کے اوپر کیونکہ آپ کے ہاتھ پاؤں اتنے خوبصورت تو الحمدللہ ہو ہی جائیں گے اور اتنے ماشاءاللہ سے ہوں گے بھی کہ وہ اس کو اپلائی کرنے کے بعد اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جائیں میں یہاں پہ چکے ہر شیڈ میں مجھے پینک کی ہی پسند ہے اٹینڈ کرنا ہے اس وجہ سے میں اپنی تیاری کر رہی ہوں اور ہاتھوں کی تیاری میں وہی فامولا آپی جانی نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جب میرے پیارے پیارے دوست کہتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے ساتھ بھی وہی شیئر کریے تو میری تیاری ہے کمپلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائیڈ پہ واقعی اگر آپ دودھ کی ملائی رکھیں اور ایک سائیڈ پہ ہینڈز رکھ لیں تو دونوں میں فرق نہیں نظر آئے گا باہرحال دودھ اور ملائی تو اللہ پاک کا نور ہے وہ ویسے ہی رہے گا لیکن ہمیں بھی اللہ پاک نے بنائے اس کی ہر نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اتنے زبردست ریزلٹ آپ کو شاید ہی آج تک ملے ہوں یا شاید ہی آپ نے کبھی ایسے ریزلٹ دیکھا ہو یا یوٹیوب پہ کوئی ایسی ویڈیو آپ نے دیکھی ہو یہ تین سٹیپس وہی ہیں اور آپ رائٹ ہینڈ کو اور بازو کو چیک کر لیجئے وہی لائٹ ہے جو میرے لیفٹ ہینڈ پہ اور بازو پہ آ رہی ہے اور وہی لائٹ ہے جو آپ کی رائٹ ہینڈ پہ اور بازو پہ آ رہی ہے ڈیفرنس زمین آسمان کا ہے تمام سٹیپس میں میں نے اپنے رائٹ بازو پہ صرف اپلائی نہیں کیا اس کے علاوہ لیفٹ بازو پہ کیا ہے دونوں ہاتھوں پہ کیا ہے کہیں بھی میں رکھ لوں لائٹ کے بینا لائٹ کے اندر آگے پیچھے اوپا نیچے جہاں بھی میں ہینڈز کو رکھوں گی ریزرٹ میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے کہ ایک سائٹ بڑا سارا بلب لگا دے ایون آپ کو میرے بیک گراؤنڈ کے اوپر گرا ہوا پاودر بھی نظر آ رہا ہوگا وائٹ کلر کا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس کو بہت ہی زیادہ لائکس ملنے کی یہ حق دار ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ حوصلہ افضائی آپ کی چاہئے یہ بارہ پندرہ منٹ کی جو ویڈیو میں نے بنائی ہے اور اس کو اپلائی کرنے میں جو ٹائم لگایا ہے صرف آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں اس فاملے کو اپنے تک بھی رکھ سکتی تھی بٹ نو میں نے آپ کے ساتھ پرامیس کیا ہے کہ جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جیسا بھی ریزرٹ ہے سم ٹائم ریزرٹ کم بھی ہوتے ہیں ویڈیو میں ہم تب بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ میں نہیں آئے گا اس کو زیادہ دن استعمال کریے رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ دیکھ لیجئے آپ میری کل تک کی ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ میں بھی بہت زیادہ ڈیفرنس ہے میں نے آپ کو بازوں میں بھی ڈیفرنس دکھایا اور ہاتھوں میں بھی ڈیفرنس دکھایا تو آپ کے یہ تمام سٹیپس ہو گئے ہیں کمپلیٹ اب آپ کو پندرہ دن کے لیے بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ڈیلی اٹھ کے اپنے ہاتھوں پہ تیبت کریم فیرن لولی یا جو بھی اپنی نائٹ کریم اپنے ہاتھوں پہ لگا کے سو جائے کریں آپ کا ریزلٹ انشاءاللہ برکر آ رہے گا اور پندرہ دن کے بعد دوبارہ رپیٹ کر لیجئے اور جو بوائز ہیں وہ اس فامولے کو یوز نہیں کریں گے سٹیپ ٹو کو سکپ کر دیں گے سٹیپ ٹو میں جو بلیچ کی ہے اس کی جگہ پہ بوائز کی جو ہوم میڈ بلیچ میں نے بتائی ہے بنانے کے لیے وہ سٹیپ ٹو میں بوائز وہ بلیچ یوز کریں گے اور باقی کے سٹیپ سیم رہیں گے اور یہ تمام پروسس ہتھوں اور پاؤں کے اوپر کوئنٹی بھی سیم ہے سب ایک سا ہے اب چلیں گے آج کے لیسن کی طرف اس سے پہلے لائک شیئر کمنٹس اور سبسکرائب ایک بار پھر سے مانگتی ہوں کیونکہ یہی چاہتے ہوتے ہیں جب ہم اچھی ویڈیو لے کے آتے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے عزیزوں کے لیے اور ہمارے سبسکرائبر ویورز کے لیے کہ اچھی چیز ان کے ساتھ شیئر کریں گے تو یقین یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی ہمیں اتنا سارا پیار دیں گے اور آپ کا پیار ہمیں لائکس کی تداد بتاتی ہے کمنٹس بتاتے ہیں آپ کی شیئرنگ بتاتی ہے اور ویوز بتاتے ہیں تو اب لیسن میں آپ کو بہت پیاری بات شیئر کرنا چاہیں گے کہ اپنی سوچ کو پانی کے کتروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو کیونکہ جس طرح کتروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کو لیسن بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں اپنی آپی جانیں اور ان کے فیاملی کو ضرور یاد رکھئے گا ہستے رہیے گا مسکوراتے رہیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا ملتے ہیں کالیک اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے خوش رہیے آباد رہیے اور دیکھتے رہیے سباجی ہیلتھین بیوٹی ٹپس اور سباجی لائبریری